دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم یہ ایک قومی تعصب ہوتا ہے اور یہ یہود کی صفت ہے اور جہاں جہاں آپ کو یہ نظر آ جائے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالی نے یہود کی صفت ان لوگوں میں رکھی ہوئی ہے بے سمجھتروا بہی انفسہوں اور بری ہے وہ بات جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ کہ اللہ نے جو نازل کیا اس پہ یہ اس کا انہوں نے کفر کیا بغیاً سرکشی کرتے ہوئے اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ کے اس حکم کی سرکشی کر رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے جس قوم سے چاہے نبوت دے دے جس علاقے سے چاہے نبوت دے دے یہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نواز دے یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ فَبَعُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ اللہ کے غزب پہ اور غزب کماتے چلے گئے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ کفار کے لیے بہت زلت دینے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس چیز پہ جو اللہ نے نازل فرمائی یعنی قرآن مجید قَالُوا جواب دیتے ہیں نُؤْمِنُوا بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا بھئی ہم پہ جو کلام نازل ہوا تھا ہم اس میں ایمان لا چکے ہیں یعنی توریت پہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور اس کے علاوہ ہر چیز کا وہ کفر کرتے ہیں وَهُوَ الْحَقُ مُسَدِّقَ لِمَا مَا هُمْ حالانکہ وہ حق ہے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے جو توریت کی شکل میں پہلے سے ان کے پاس موجود ہے بات یہ ہے یہاں پھر ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یہود کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اہلِ حق ہیں اور ہمارا گروہ ہماری قوم ہمارے علماء ہمارے پیر صاحبان احبار یہ اہلِ حق ہیں جو ہمارے گروہ میں آ گیا وہ حق میں سے ہے اور جو ہمارے گروہ سے باہر ہے وہ حق سے باہر ہے یعنی یوں سمجھ لیجے کہ ایک خاص قسم کی قومی اسبیت کو گروہ پرستی کو نسل پرستی کو انہوں نے حق پرستی کے ہممانی قرار دے دیا تھا یہ جو یہود کے ساتھ جو متعلق ہو جائے وہ تو اہلِ حق میں سے ہے اور جو ان کے ساتھ متعلق نہیں ہے وہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ آ جائے اس کا حق سے کوئی واسطہ نہیں عزیزانِ گرامی برا نہ منائیے گا فرقہ واریت کی بنیاد بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے حضرت صاحب کے ساتھ جو متعلق ہے وہ تو حق پر ہے اور جس نے ہمارے حضرت صاحب سے ذرا سا اختلاف کر لیا وہ سیدھا جہنمی ہے اس کی ساری کی ساری خدمات جو ہیں وہ نہ کارا ہے یہ ایک گروہیت ہوتی ہے گروہ پرستی ہوتی ہے اور یہی فرقہ واریت کی بنیاد ہوتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے تم بڑے سچے ہو اپنے ایمان پہ کہ توریت پہ ایمان لائے ہوئے ہو اپنے انبیاء پہ ایمان لائے ہوئے ہو اور تمہیں کسی اب نئے نبی کی اور نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اس تحریف شدہ کتاب کے بدلے میں تو جارا اتنی سی بات بتاؤ تمہارا ریکارڈ کیا ہے تم نے اب تک اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کتنے انبیاء کو تم قتل کر چکے ہو ریکارڈ کیا ہے تمہارا تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تم نے ان کے جیتے جی تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا من بعد ہی وانتم ظالمون اور تم بڑے ظالم لوگ ہو وَإِذْ أَخَدْنَا مِتَاقَكُمْ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اَتْتُورِ اور اہد لیتے ہوئے ہم نے تم میں خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے نیک نیت کی اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ کوہِ تُور تمہیں ایسا لگا جیسا کہ تمہارے اوپر آ گیا ہے گر جائے گا تم پہاڑ کی نیچے دب جاؤ گے اس وقت ہم نے تم سے اہد لیا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاسْمَعُوا اہد لیتے ہوئے ہم نے تم سے یہ کہا کے دیکھو یہ ہم تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اس تعلیم کو ذرا طاقت سے پکڑو اور طاقت سے نافذ کرو وَاسْمَعُوا اور بات کو غور سے سنو قَالُوا میں جواب دیا سَمِعَنَاكُمْ میں سُن لیا وَاسْسَئِنَاكُمْ اور ہم نے نافرمانی کر دی عزیزانِ گرامی یہ قرآنِ مجید کا پھر ایک عزاز ہے زبان سے انہوں نے یوں نہیں کہا ہوگا اللہ کے رسول کو یا اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم نے سن لی آپ کی بات اور ہم نافرمانی کریں گے نہیں زبان سے تو انہوں نے یہی کہا ہوگا سَمِعَنَا وَاسْعَنَا ہم نے سن لی اور ہم اطاعت کریں گے یہ اصحیح نہ کیا ہے کہ ہم نے نافرمانی کی یہ بزبانِ حال ہے کہ زبان سے تو تم سمِعَنَا وَاسْعَنَا کہتے رہے کہ جی ہاں سم مطاعت جناب بالکل سر آنکھوں پہ جناب آپ کی وفاداری آپ کا پیار آپ کا عشق دعوے تو تم عشق رسول کے کرتے رہے دعوے تو تم عمل کے کرتے رہے ایمان کے کرتے رہے لیکن حال تمہارا یہ تھا زندگی ساری کی ساری تمہاری یہ تھی کہ تم زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے آسائینا ہم نے ڈٹ کے نا فرمائی کی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِزْلِ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اڑیل دی گئی یہ گائے کی محبت یہ بچڑے کی محبت یہ گائے کی پوجہ یہ گائے کا پیشاب اور صبح ہی صبح اس کا ناشتہ میں نے سعودی عرب میں ایک ہندو جوان سے پوچھا میں نے کہا یار تم آتو گئے ہو تو وہ ناشتے کا کیا کرتے ہو وہ کیسے کرتے ہو دھگائے تو یہاں نہیں ملتی نہیں صبح صبح اس کا پیشاب ملتا ہے تو اس نے کہا جی ہم وہ ہندوستان سے سکھا کے لئے آئے ہیں اس کو پاوڈر اس کو پاوڈر بنا یہ اس نے مجھے خود بتایا اس نے کہا وہاں سے پاوڈر بنا کے لے آتے ہیں اور وہ تھوڑا سا صبح صبح ہم موز اس کے بغیر تو دن نہیں گزارا جا سکھا اور میں نے کہا پھر وہ بتوں کا کیا کرتے ہو پوزہ میں نے کہا پوزہ کا کیا کرتے ہو کہلنے کے وہ ہم چھوٹے چھوٹے بت ہم وہ اس کے ہم نے بنوائے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ربڑ کیا ہوتے ہیں سلولائیڈ کیا وہ کہلنے کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ جیب میں رکھتے ہیں ہم اس سے ہم ہم پہ کام نکال لیتے ہیں پوزہ بھی ہم کر لیتے ہیں تو عزیزانِ گرامی یہ گائے کی پوزہ یہ گائے کا صوبہ ہی صوبہ پہ شاب پینا اس کے گوبر پہ ماتھا تیکنا اور اس کا تقدس یہ پرانی بات لگ رہی ہے اور یہ حضرت موسیٰ کی زمانے میں ادھر حضرت موسیٰ کوہیتور پہ گئے اور ادھر یار لوگوں نے وہ ایک بچھڑا بنایا اور اس کو اپنا خدا قرار دے دیا یہ گو ماتھا کی بیماری ہے کوئی نئی نہیں ہے یہ بہت پرانی ہے اور لگتا ہے کہ یہ مصریوں میں ہندوستان کے راستے سے کہیں سے آئی ہوگی یا ہندوستان میں مصریوں کے راستے سے آئی ہوگی مرل یہ ایک پرانی بیماری ہے اور یہ گائے کی محبت اور بچھڑے کی محبت بمایا یہ تو تمہارے دلوں میں اڑیل بھی گئی تھی کسی نہ کسی بہانے تم گائے کی پوجا کرتے تھے تم کسی نہ کسی بہانے تم یہ بچھڑے کی پوجا کرتے تھے حالانکہ اللہ کا نبی اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود تھا عزیزانِ گرامی ایک بات میں آئے گی تو بہت آگے لیکن آج ہی بتائے دیتا ہوں ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پہ گئے اپنے بعض ساتھیوں کو لے کے اور یہ ان کو ٹین کمانڈمنٹس ملیں تو ان چالیس دنوں میں یار لوگوں نے بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی اور ایک سامری تھا مہت بڑا ڈبا پیر تھا وہ اس نے ایسی چمتکار دکھائی وہاں پہ ایسی چٹاک پٹاک قسم کی اس نے حرکتیں دکھائیں اس بچھڑے کے راستے سے اس کو دیکھو آرام آگیا یہ شفاہ ہو گئی اس کو یہ بیمار تھا اس کو یہ اس کی اولاد نہیں ہوتی یہ دیکھو اس کی اولاد ہو گئی یہ ان کا میڈیا بڑا مضبوط ہوتا ان پیروں کا سامری کا سارا جو لگتا ہے نا مجھے میں نے غور سے پڑھا ہے اس کی سارا میکنزم جو تھا وہ میڈیا تھا ایک خبر پھیلا دی وہ دیکھو فلاں آج میں اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی نا وہ آیا اسے بچھڑے کے سامنے یہ چڑھان چڑھوایا اس نے اس نے ماتھا ٹیک رہا اس کو اللہ نے بیٹا دے لیا وہ فلاں بیمار تھا دیکھو وہ ٹھیک ہو گیا ایک پورا اخبار کا ایک میٹھولوجی کا ایک ایک میکنزم ہوتا ہے لوگ خبریں پھیلاتے ہیں اور ان کو اس کے لئے ٹھیک ٹھاک پیمنٹ کی جاتی ہے یوں وہ ایک حضرت صاحب نمودار ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں بن جاتا ہے سارے کے سارا کھڑا یہ ایک پورا میکنزم ہوتا ہے شیعاتین کا سامری نے یہی کیا اس نے ایک پورا میکنزم کھڑا کر دیا بچھڑے کے بارے میں اس نے خبریں پھیلا دی وہ یہاں سے بیٹا ملے گا یہاں سے رزق ملے گا یہاں سے شفاہ ملے گی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچارے آئے دیکھا کے آگے اللہ کو سجدہ کرنے والے تو کم رہ گئے ہیں واقعی ساری بچڑے کا تواف ہو رہا ہے اسی کی پوزہ ہو رہی ہے اب آکے انہوں نے حضرت حارون کی پیٹائی شروع کر دی غصے میں آکے آدمی جلالی تھے حضرت حارون اپنے بھائی کو انہوں نے حلیقے وہ بھی اللہ کے نبی تھے مارنا شروع کر دی کہ اس لیے میں تمہیں اپنا نائب بنا کے گیا تھا کہ میں جب واپس آؤں تو توحید ہی ختم ہو جائے اور بچڑا دو سالہ پرستی شروع ہو جائے بچڑے کی پوجہ ہو جائے اب یہاں ایک جملہ آتا ہے قرآن مجید میں عزیز آنِ گرانی آج اس جملے پہ آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں حضرت حارون کہتے ہیں کہ یہ ابن امہ میری ماں کے بیٹے لا تأخذ بلحیتی ولا برعسی میری داڑھی سے اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ تو آنجر آپ کی داڑھی میں رکھوا ہوگا اور ایک ہاتھ سے بال نوش رہے ہوں گے اور جھٹکے دے رہے ہوں گے یہ پتہ چلتا ہے لا تأخذ بلحیتی ولا برعسی میری داڑھی سے اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑ انہی خشید میں اس بات سے در گیا تھا ان تقولا کہ تو ہی مجھے کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ بنا دیا ولم ترخب قولی اور میرے قول کا انتظار نہیں کیا عزیزانِ گرامی اس آیت پہ ذرا غور کریں اللہ کا ایک نبی اپنی قوم کو دیکھتا ہے اپنے بھائی کی قوم کو دیکھتا ہے کہ وہ گسالہ پرستی کر رہے ہیں کھلا کھلا شرک کر رہے ہیں بچڑے کی پوجہ کر رہے ہیں وہ ان کو روکتا ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے لیکن ان کو امت سے خارج نہیں کرتا ان کے خلاف تشدد نہیں کرتا ان کے خلاف فتوے بازی نہیں کرتا صرف بات سمجھا کے خاموش ہو جاتا کس لیے کہتا ہے ان کی خشی تو ان تقولا فرقتا بینہ بنی میں اس بات سے در گیا تھا کہ تو ہی مجھے کل آکے کہے گا کہ بنی اسرائیل کو تو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بنی اسرائیل کو تو نے فرقہ فرقہ بنا دیا پتہ یہ جلا کہ اللہ کا نبی شرک کو برداشت کر لیتا ہے بچڑے کی پوجہ کو برداشت کر لیتا ہے لیکن قوم کو ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے بنانے پہ تیار نہیں ہو اے کاش اس بات پہ ہم کبھی غور کر لیتا اور کجا یہ یعنی میں نے دیکھا یعنی یہ واقعہ میرے سامنے نہیں ہوا لیکن میں اس زمانے میں وہی تھا شکرگرد کی سب سے بڑی جامعہ مسجد میں ایک بچارہ قسمت کا مارا دوسرے فرقے کا آدمی آ گیا اس نے نماز پڑھ بھی تو امام صاحب نے خطیب صاحب نے حکم دیا دو آدمی آئے اس کو سجدے کے عالم سے اٹھایا ایک آدمی نے اس کو پیشے پاؤں سے ٹانگوں سے پکڑا ایک نے ہاتھوں سے پکڑا اس کو جناب گسیر تک ہوئے لے گیا مسجد سے باہر پھینک دیا اور پھر مسجد کو دھویا اللہ کے بندو اگر مسجد نبوی میں نجران کے عیسائی آ جاتے ہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں ہی ٹھہرنے کا حکم دے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اپنے طریقے سے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر لیں اور اللہ کا رسول ان کو عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ان کے عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو تمہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے بلکل ہی ڈھیٹ اور بے شرم ہو گئے اور مسجدوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں فرقوں کے اور اب تو اعلانات ہوتے ہیں کہ اس فرقے کے علاوہ کوئی اور صاحب تکلیت نہ فرمائے ایک سینئر ڈاکٹر کے ہاں میں پرسوں گیا خاجہ صادق حسین صاحب کی عشاء پڑھنے کے میں نے کہاں یہ مسجدیں کرنے گا اس مسجدیں میرا داخلہ ممنون میں نے کہاں کیوں کرنے گا وہ چھے رمضان کی بات ہے کہ میں نے مجھے مولی صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا جب وہ عبدالین کہاں میں نے اونچی آواز سے آمین کہہ لیا وہ جس نے آمین کہا ہے کوئی اور مسجد دھون لے وہ جس نے اونچی آواز سے آمین کہا ہے وہ کوئی اور مسجد دھون لے عزیزانِ گرانی سوائے اس کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ شرم تم کو مگر نہیں تم نے نہ اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے نہ حضور کی صیرت کو سمجھا ہے اللہ کا رسول تو عیسائیوں کو مسجد نبی میں عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور تم آمین بالجہر کی اجازت نہیں دیتے ہو تم ذرہ ذرہ سے اختلاف لوگوں کو مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکے ہیں موسیقی